سب سے پہلے تو کاکر صاحب کی کارکرگی اور اس کا پیردار ثابت کرے گا کہ کیا وہ محسن نقوی کی پیروی کرنا چاہتے ہیں یا وہ آزادانہ کیر ٹیکر پرائم منسٹر جس کی ذمہ داری صرف یہ ہے کہ وہ فری اینڈ فیر الیکشن کرائے اس کی نظر میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو مواقع ملیں لیول پلینگ فیلڈ ہو اور کسی کے ساتھ ظلم اور نانصافی روال نہ رکھی جائے یہ وقت ثابت کرے گا کہ کیا وہ تاریخ میں ایک متاسد ایک پرائم منسٹر کے طور پر اور ایک غلط پرائم منسٹر کے طور پر اپنا نام لکھوانا چاہتے ہیں یا ایک بہتر نامور قسم کے پرائم منسٹر کے طور پر اپنا نام لکھوانا چاہتے ہیں یا آج پی ڈی اینڈ کی جماعتوں کی اشتراک سے اور راجہ ریاض جو سو کارڈ پوزیشن لیڈر جو خود سوالی تھے جن کے پاس پی ایم ایل اینڈ کی ٹکٹ کا وعدہ تھا وہ بھی آپ ان کو پہچانا جاتا ہے یا نہیں کیونکہ ان سے کام لے لیا گیا ہے یہ الگ بات ہے مستقبل میں کیا ہوتا ہے لہٰذا یہ ان کی چائز تھی آئین کی روح یہ کہتی ہے آئین کا تقاضہ یہ ہے کہ ٹرو اپوزیشن سے آپ مشابرت کریں گے تاکہ فری اینڈ فیئر انیکشن کے لیے ایسی خرصیات آئے جس کے اوپر اپوزیشن اور اقتدار میں رہنے والے لوگ وہ اس پر ٹرسٹ کریں لیکن ہم سے پی ٹی آئی سے کوئی مشابرت نہیں ہوئی جو کہ آئین کی اصل روح یہ کہتی ہے اور ہم سے کسی قسم کی کوئی کنسلٹیشن نہیں ہے یہ وقت اور ان کا کردار اور ان کا فیوچر کی کارکردگی یہ ثابت کرے گی کہ وہ تاریخ میں غلط نام سے پہچانے جائیں گے یا ایک اچھے نامور شخصیت کے طور پر سامنے آئیں گے یہ وقت اور دخان کے بنیادی انسانی حقوق معتل کیوں ہیں ویسے تو پورا پاکستان اس وقت جس طرح اور جس انداز میں چلایا جا رہا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ ہمارے ملک میں ایک انڈیکلیئرڈ مارشاللہ ہے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے ملک میں آئین نام کی کوئی چیز نہیں ہے ایسا لگتا ہے جیسے بنیادی حقوق اور انسانی حقوق معتل ہیں اس لیے کہ چودہ اگست آج دو دن بعد ہے لیکن اگین پی ٹی آئی نے جب فیسرہ کیا کہ ہم نے چودہ اگست بنانی ہے لیکن اس کے ساتھ کل سے دوبارہ اگین پکڑ دکڑ شروع کر دی کسی ورکر کو کسی کارکن کو اور پی ٹی آئی کے کسی سیمپیتائزرز کو ان کے کاروبار کو ان کے گھروں پہ چھاپے اور چادر چاردیواری کی پاوالی شروع ہو چیز لیکن میں آج کا جو سبجیکٹ ہے جس پہ میں نے بات کرنی ہے جیسا کہ آپ سارے دوستوں کو علم ہے ایک متاسف جج ہماری بلاور جو کہ فیصلہ سنانے کے پاس لندن بھاگ گیا جبکہ ماضی میں ہمارے پاس مثالیں مختلف ہیں جب لوگوں کو سزائیں ملا کرتی تھیں تو یا وہ دبائی بھاگ جایا کرتے تھے یا لندن بھاگ جایا کرتے تھے یا سرور پیلس بھاگ جایا کرتے تھے یا وہ ڈیل کے ذریعے یا بیماری کا بہانہ بنا کے لیکن یہ ایک عجیب حسن اتفاق ہے کہ یہاں جس نے خان کو سزا سنائی اسی دن وہ لندن بھاگ گیا کیا لندن میں خاص بات ہے یہ حسن اتفاق ہو سکتا ہے یا جانبوجھ کے چار تاریخ کو چار اگست کو چیف جسٹس آمیر فاروق صاحب نے اتنا فیصلہ دیا کہ وہی جج جو بغیر سنے ہمارے خلاف دو فیصلے دے چکا ہے تو ان کو کہتے ہیں کہ آپ دوبارہ فیصلہ کریں اور ساتھ ہی چار تاریخ کو یہ چیف جسٹس آمیر فاروق صاحب فیصلہ فرماتے ہیں کہ آپ کا حق کے دفاع جو ختم کیا گیا بلکل وہ غیر خانونی ہے اس پہ آپ نوٹس جاری کرتے ہیں اور اگلے ہفتے ہم ان کا فیصلہ کریں گے کہ آپ کو سنے بغیر آپ کی فیرست گواہان کو خارج کر کے آپ کا حق کے دفاع ختم کر کے یہ قانون اور انصاف کے خلاف فیصلہ ہے یہ آرٹیکل فور انٹین اے کے بھی خلاف ہے لیکن ساتھ ہی چار تاریخ کو ہی چیف جسٹس آمیر فاروق نے ایک اور جگ جو ٹریننگ میں جا رہے تھے ان کو ہٹا کے صرف فیصلے سے ایک دن پہلے ہمانو دلابر صاحب جن کو ٹریننگ کی بارال زیادہ ضرورت ہے لیکن پاکستان میں ضرورت ہے ان کو سبسچوٹ کر دیا اور کہا کہ یہ یوکے میں ٹریننگ میں جائیں گے یہ الگ بات ہے جو کچھ وہاں مظاہرے ہو رہے ہیں اور جس طرح ان کا استقبال کیا جا رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اور سیز پاکستانیز نے اپنا حق ادا کر دیا اس لیے کہ اگر ملک میں انسان نہیں ہوگا ملک میں ظلم ہوگا تو میں سمجھتا ہوں